ناظرین آج بارکس میں منجلس تنظیم سابل الخیر کی جانت سے جامعہ اسلامیہ دارالعلم سابل الخیر بارکس کا شاندار افتداء عمل میں آیا اس موقع پر چیف گیسٹ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب اور جلپل چیئرمن عبداللہ سعید صاحب شیخ احمد بن عثمان نعیم الامودی بھی شامل تھے مدرسہ جامعہ اسلامیہ دارالعلم سابل الخیر بارکس جہاں اردو کے ساتھ انگریزی تعلیم بھی مفت میں دی جا رہی ہے اس موقع پر پریسیڈنٹ جناب حسن بن عبود سعیدی وائس پریسیڈنٹ جناب موسن بن احمد القسیری جناب حسین بوم حسین بحمد صاحب احمد سعیدی صاحب مفتی عمر صاحب اور ٹرسٹی جناب فیصل بوم صاحب ایم آئیم سینئر لیڈر تلہا کسیری جناب جاوید لرزی محمد بقرہ صاحب اور جناب ابو بکر سعیدی جناب سالم بن عبود سعیدی اور ان کے علاوہ بارکس کے کئی دیگر لوگ بھی شامل ہوئے آئیے دیکھتے ہیں اسی کی یہ ریپورٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ تمام کی دعاوں کے نتیجے میں آپ کا اپنا ادارہ بستی کا ادارہ بستی بارکس کا ادارہ آپ لوگوں کا ادارہ ستر سال پرانا ادارہ شکتال بحطاب علی رحمہ نے جس کی بنیاد رکھی وہ ادارہ معلم عبود صاحب جس کی بنیاد رکھی وہ ادارہ اکبر شاہ نامد جتنے ہمارے اس ادارے میں بزرگان کام کے اللہ ان کی خبروں کو نور سے پڑھ دے جو آپ کام کر رہے ہیں میرے مولا ان کو تو اپنی حفاظت میں رکھ مالک ان کو تو اپنی رحمت کے سائے میں رکھ ان کو اپنی امان میں رکھ اور میرے مالک اللہ آپ سے عرض گزاری جائے کہ آپ لوگوں کی دعائیں تھی آپ لوگوں کا تعاون تھا منزل تنزل سبیل خیر کو جو آج الحمدللہ الحمدللہ ایک جامع اسلامیہ دارلم سبیل الخیر کے نام سے ایک مدرسہ آپ اس کے اوپر جو ہے آج ابتتا ہوا جس میں دینی و دنیاوی یعنی آسری دنیاوی و دنیاوی آسری تمام تعلیم سے آراستہ کیا جائے گا کیونکہ آج کے اس ماحول میں ضروری ہے کہ ہمارے نونی حالوں کو ہمارے نوجوانوں کو دین کے ساتھ ساتھ اثری تعلیم دنیاوی تعلیم کے پر بھی توجہ دینے کے لیے منزل تنظیم سبیل خیر نے آپ کے جو نے کارِ خیر سے آپ کی دعاوں سے آپ کی محبتوں سے آپ کی جو ہے ایمانداری سے آپ کی وفاداری سے آپ کی دیانتداری سے آپ کی بے باکتی سے اس پرخلوس مدر سے کہا آج آپ اللہ کے کرم سے دعا افتتا رکھ دیں اب اس افتتاہ میں محترم المقام عزت ماب علی جناب صدر مجلس تنظیم سبیل الخیر محترم حسن بن عبود السعدی صاحب نے اور سرپرس ابوکر عمر ملاحی صاحب نگرانی کی اس کے ساتھ ساتھ نائب صدر محسین بن احمد القصری صاحب حسین بام صاحب ہمارے صابر بی مصفیر صاحب اور احمد صادی صاحب اور ہمارے حسن بی بحمید صاحب اور جاوید لردی صاحب محمد بی باکرہ صاحب تمام اپنی بستی کے جو ہے سبیل خیر کے تمام لوگ اس میں شرکت کیے اور اللہ ان لوگوں کو سلامت رکھے جو ہمارے خصوصی مہمان تھے آل انڈیا مسلم پرسلاللہ بوٹ کے جرنل سیکرٹی محترم عزت ماب آل جناب قائل صاحب اللہ رحمانی صاحب اور اور ایک مدرک شخصیت نعمت اللہ خادی صاحب متذر اللہ علیہ نے بھی اس میں شرکت کی اور اس مدرسے میں نہ صرف دنیای تعلیم کے ساتھ ساتھ سپوکن انگلیس بھی سکھائی جائے گی ٹین تک جو ہے نا بچوں کو پڑھایا جائے گا ناظرہ کرایا جائے گا حافظہ کرایا جائے گا عالمانہ کورس کرایا جائے گا دسویں تک پڑھایا جائے گا اس کے بعد میں سپوکن انگلیس بھی سکھائی جائے گی پھر اس کے بعد آپ کے اپنے محلے کے حساب سے لغت العربیہ بل ہندل ساتھ سبیل خیر کے نام سے لغت العربیہ کی تعلیم بھی دی جائے گی اور اس کے بعد آپ آج کے نئے اصلی دور کے کمپیوٹر کا جو ہے کمپیوٹر کا بھی جو ہے گریسی کوبال جو جو ہے سٹارنگ جو سیکھنے کے لیے ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے یہاں پہ انتظام کیا جائے گا ان تمام انتظامات کے بعد آپ کی دعاوں سے آپ کے کارے خیر سے آپ کی محبتوں سے منجلس تنظیم سبیل خیر کے محترم صدر علی جناب عزت محب حسن بن عبودال ساجی صاحب محسن قذری صاحب صابر بھئی مصفیر صاحب تمام کمیٹی والوں کا اللہ سلامت رہے ہیں سب نے یہ سوچا کہ اس کو فری رکھا جائے میں بستی کے شیروں سے نوجوانوں سے بزرگوں سے میری عزت دارما اور بہنوں سے عدبن عدبن گزارش کروں گا کہ ڈریس کے ساتھ ہمارے نونی حالوں کو آپ کے بچوں کو ہمارے پیارے بچوں کو بستی کے بچوں کو ہیدر آباد کے بچوں کو ڈریس کے ساتھ تعلیم یہ تمام اثری سہولتیں فری جو ہے دی جائے گی جس کے لئے ہم مدلس خیر کے محترم عزت محب عالی جناب صدر حسن بن عبودال ساجی صاحب تمام کمیٹی ممبروں کا جتنے دبائی امریکہ آسٹلیا لندن یہاں جہاں ہماری بستی کے ہیدر آباد کے نوجوان آئے سب کو سبیل خیر کے صدر کا کمیٹی کا سلام میری جانے سے سب کو سلام اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھیں اسی طرح آپ کارِ قیر میں اس سبیل خیر کے حصہ لیتے جائیے اور اس کا سواب جب تک بچے پڑھتے رہیں گے جب تک حافظ بنتے رہیں گے جتنے بچے آتے رہیں گے آپ کو اس کا عادر و سواب ملتا رہے گا شکریہ خدا حافظ بھائی ہم جو ہے نا مجلی تنظیم سبیل خیر سے اس تعلق سے بیان کرنے والا ہوں اللہ ما شخصال بن سالم بحطب اللہ یا رحمہ ان کا خائم کردہ اس ادارہ اللہ ما شخصال بن سالم بحطب ونیس سو پچاس سے خائم کیا ہے ادارہ ونیس سو پچاس سے خائم کیا ہے آغاز جو ہوا ونیس سو بھاون میں اور اس کی جو ریشٹیشن ہے ونیس سو چوپن میں ونیس سو چوپن میں ریشٹیشن ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ ما شخصال بن سالم بحطب کو ان کے جمع الاخرباک جمع المومنات مسلمات کو یا رب العالمین ان کے خبروں کو نور سے بھر دیں جو خائم کردہ ادارہ ہے آج جو ہے وہ ایک آنے سے خائم کیے تھے انہوں اسی سلسلے میں آج جو ہے ہر صدر اپنے ٹیم پہ اپنے اقتدار میں جو کام انجام دیئے جو موجود ہے جو محوم ہیں جو موجود ہیں ان کو صحت و حافظ دیں جو مرحومین ہیں ان کی خبروں کو نور سے بڑھ دیں سمجھے گیا آج جو ہے نا ادارہ اس طرقی پہ پہنچائے حمدللہ اہستہ 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 اس تکمیل پہ آئے ہوا ہے ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں عربی اسکول خائم کیا ہے سب الخیر منجلی تنظیم سب الخیر سمجھے گیا دینیات مدرسہ چال ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی دینیات کے ساتھ انگریزی کی جو ہے نا اس میں ہاں آخری تعلیم جو ہے نا حافظ وہ خاری وہ حالی مفاصل ہم کل جو ہے نا تعلیم یہاں پہ فری ایڈمیشن ہے فری ایڈمیشن ہے فری تعلیم ہے فری کمپیٹر ہے ٹیکنیشن پورا کامہ سو فری ہے انشاءاللہ تعالی آگے چل کے فری میں جو ہے نا انو فام بھی دیں گے بچوں انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی آج جو ہے نا ہمارے موجودہ سب الخیر کے جو صدر ہے حسن بن عبو السادی ہے کیا؟ اور مفتی جو ہے مفتی عمر بن ابو بکر ملائی ہے نائب صدر ہمارے محسن بن احمد القسری ہے اور خود میں جو ہوں سابر بن مصفر یعنی عرفیت ہے سالح بن محمد بن مصفر القسری میں بھی نائب صدر ہوں نائب صدر کے بعد ہوں نائب صدر جاوید بن سابر لردی جاوید بن عبد الرب ہے انہیں جاوید بن عبد الرب عرفیت صدر لردی جاوید بن سابر 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 لردی حمدواللہ باقی جتنے ہمارے حراقی نے